اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھے جی میں اس دفعہ لیڈر آف دو ویک اور پروفارما آف دو ویک لیڈر آف دو ویک ہے ہمارے سب کے حددل عزیز جناب احمد جعوید اکبال صاحب ہمارے سب کوشیف لائے اور پروفارما آف دو ویک آپ سب کے جانے پہ چانے اور سب جن کا سب کا ان سے راسہ پڑھتا رہتا ہے اور حردل عزیز جناب سلمان الوی صاحب میں آپ جنہوں کو مبارک بات دینا چاہوں گا حمد صاحب اور سلمان الوی صاحب حمد صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو پلیس جی اسلام علیکم کیسے مزاد سب کے ٹھیک ہے سب خیریت ہے آہ دوستوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو محکم موسمیات کے مطابق دھوند بھی جھٹنے جا رہی ہے اور یہ کہ دن کھلے آنے والے ہیں تو اب ایفرٹ کو ہمیں بڑھانا چاہیے اور ایڈ گوز سیم لائک آس آفٹویر جتنی ہم انپوٹ دیں گے اسی کے مطابق آؤٹپوٹ نکلے گی ہم کبھی بھی ایسا نہیں تو وہ کو رکھ سکتے ہیں مارکیٹ سے کہ ہم ہونے فائن مارننگ اپنے آفس میں بیٹھے ہوں گے تو دروازہ پیٹنا شروع ہو جائیں گے لوگ کہ بھائی میں نے احمد جاوید سے ملنا ہے اور میں پیسے لے کر آیا ہوں اور لائن لگی ہوگی اور میں آلیڈی میٹنگ میں بیزی ہوں گا اور کلائنٹس یوں گے وہ ویٹ کر رہے ہوں گے کہ یار ہم ایسا جانب میٹنگ کیجئے اور اس کے بعد وہ میٹنگ میٹیریلائز بھی ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا آہ حرکت میں برکت ہے جو بزرگوں نے کہا ہے وہ بالکل درست کا ہے تو میں نے پہلے بھی اس چیز کا بہت زفا تذکرہ کیا کہ سب سے عزیز انصاف پسند جگہ ہوتی ہے وہ مارکیٹ ہوتی ہے آپ جتنا قابل ہوں گے یہ مارکیٹ آپ کو اسی کے بائینے ہی ریٹان دے گی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے اکثر پڑا بھی ہوگا کہ سب سے زیادہ دعائیں ہوتی ہیں نا وہ مسجدوں میں مندروں میں اور چرچز میں نہیں مانگی جاتی ہیں وہ ہسپٹلز میں مانگی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ جو سچ بولا جاتا ہے وہ بھی میں خانے میں بولا جاتا ہے وہ بھی مسجدوں میں نہیں بولا جاتا ہے اس طریقے سے جو انصاف ہوتا ہے وہ شاید عدالتوں میں ملے نہ ملے مارکٹ میں ہمیشہ انصاف ملتا ہے ٹھیک ہے تو اور انصاف آپ کی قابلیت کے مطابق ملتا ہے جس طریقے کے آپ قابل ہیں جتنی آپ کی ایفرٹس ہیں ٹھیک ہے اسی کے مطابق میں وہ سونو سونو کا ایک انٹریویو سن رہا تھا نا وہ موٹیویشنل سپیکر کا کہتا ہے کہ جی اب جب آپ بولتے ہیں کہ جی آپ کی کمپنی آپ کو بیس ہزار پر سیلری دیتی ہے تو آپ بول تو ٹھیک رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کمپنی آپ کو بیس ہزار سیلری دیتی ہے لیکن یادہ سچ ہوتا ہے کیونکہ وہی کمپنی کسی کو دو ملین بھی سیلری دے رہی ہوتی ہے کسی جی ایم کو کسی ڈریکٹر کو ٹھیک ہے کسی سی ای ای او کو کسی کو سی او او کو سی آئی او کو وہ دو ملین بھی دے رہی ہوتی ہے تو وہ کمپنی ڈائن صاف نہیں کر رہی وہ انصاف ہی کر رہی ہے وہ جتنی آپ کی ایفرٹ ہے اسی کا مطابق آپ کو ریوارڈ دے رہی ہے اگر وہ کسی کو زیادہ دے رہی ہے تو آپ بھی زیادہ کی حق دار بن جائیں اپنے آپ کو ثابت کریں آپ بھی زیادہ لے جائیں تو سیم گوز اگر آپ ایفرٹ کرتے ہیں مارکٹنگ کے اندر بھی اپنی جوب کے اندر بھی اپنے بزنس کے اندر بھی اپنے کلائنٹس کے اوپر بھی ایفرٹس کر رہے ہیں تو اس کو کائنیٹک انرجی نہ سمجھیں اس کو پوٹینشل انرجی سمجھیں جو کئی نہ کئی سٹور ہوتی جاری ہے اور وقت آنے کے اوپر یہ ساری کے ساری ریلیز ہوگی ٹھیک ہے فیزکس کا قانون ہے نا ساروں نے پڑا ہوگا انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی انرجی ایک شکل صرف دوسری شکل میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے کائنیٹک انرجی پوٹینشل میں کنورٹ ہو جائے گی پوٹینشل جو ہے وہ کائنیٹک میں یا کسی بھی اور فارم میں کنورٹ ہو جائے گی یہ دنیا کا قانون یہ فیزکس کا قانون ہے یہ 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 سوشل سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے تو انرجی سٹور ہو جائے گی تو انرجی اپنی صورتحال بدل لے گی جل لیکن اگر وہ انرجی ہوگی تو ایک سپرنگ ہے نا اس کو آپ دبائیں گے تو اس پر پوٹینشل انرجی سٹور ہوتی ہے ایک سپرنگ بیسی پڑا ہوا تو اس کے انرے کوئی انرجی نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ ایفرٹ کریں اور اس طرقوں کے ساتھ کریں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ پوٹینشل انرجی ہے وہ کئی نہ کئی سٹور ہو رہی ہے وہ ہمیں کئی نہ کئی ریزلٹ دے گی ہاں آپ ایفرٹس ہی نہیں کر رہے مارکٹ میں جاہین رہی اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہے کہ ہماری ایفرٹس کا کوئی نتیجہ نکلے گا تو پھر تو یہ کئی نہ کئی ایمان کے اندر بھی کمی ہے آپ کے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یا رب جو مرزی کر لیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے تو اللہ تحقیقہ توقع ختم بتا جا رہے ہیں تو اس لیے ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ پہ اپنی ذات پہ اپنے زوربازوں پہ بھی یقین رکھیں اللہ کی رحمت پہ بھی یقین رکھیں لیکن اس سب کے ساتھ اس بات کو بھی مدین نظر رکھیں کہ حرکت میں برکتے آپ ہیلا کریں گے تو وسیلہ ہو رہا ہے اسلام علیکم ماشاد میں تھوڑا سا موجودہ حالات کے مطابق ایکانومی سے شروع ہو جائیں ورل ایکانومی اس کے بعد پاکستان پھر کچھ پولیٹیکل انفلوینس کچھ دوسرے دیسرے معاملات ایٹی میٹلی ایک انڈیویجول ہی سفر کر رہا ہوتا ہے ٹھیک جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میں ایک پریکٹیکل مثال کے طور پر سر لوگوں کو یہی شاید ایک آئیڈیا ہی دے سکتا ہوں میں ایک انڈیپینڈنٹ فیملی کا ہیڈ ہوں اپنی فیملی کو چلاتا ہوں کماتا ہوں تو میرے بچے کھاتے ہیں کہیں نہ کہیں اس چیز کو میں ریلیٹ کر لیتا ہوں کمپنی کے ساتھ کمپنی ماں باپ کی طرح ہم لوگ کمپنی کے بچوں کی طرح ٹھیک بچے اگر نہیں کھائیں گے تو ماں باپ کو تکلیف ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ چیزیں کوئی تھوڑی سی کمپنی اور ایک سنگل فیملی کے اندر تھوڑا سا اس طرح سے وائس ورسا چل رہی ہوتی ہیں چیزیں کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں محنت کر رہے ہیں تو وہی چیز کمپنی کے پاس آوٹپوٹ کے طور پر جاری ہے اور ریزلٹنٹلی کمپنی ہمیں آوٹپوٹ کے طور پر آگے ہماری سلسلے سبب وہ ساری اس طرح سے ایک نظام قدرت ہے دوسرے لفظ ٹھیک ہے تو حالات کو ان چیزوں کو حالات کے ساتھ اس طرح سے بھی جھوڑ کے اگر دیکھا جائے تو آ جا کے انسان کیا ہے انسان بے بس ہے تو ہم لوگ میکسیمم یہی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جتنا دھکا لگا سکتے ہیں چیزوں کو ہمیں لگانا چاہیے ہم لوگ دھکا لگائیں گے گاڑی کٹھی چلے گی سارے مسافر فسیلیٹیٹ ہوں گے فیر اناف ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری انپوٹ ہوگی پروسس میں جائے گی آوٹپوٹ ہمارے پاس ہی اس کا ریزلٹ ہمارے پاس ہی آتا ہے اب یہ ہم پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ کتنا پوزیٹیف کر لیں کتنا نیگیٹیف کر لیں نیگیٹیف والا سکل آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں سارے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی میں دیکھ لیں بائر دیکھ لیں ایکانومی میں دیکھ لیں پولیٹیکل جو صورتحال جا رہی ہے وہ سوارے کے سارے فیکٹرز ایک طرح ملا لیں تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں بے بس ہوئے اس بے بسی کے عالم میں ہم میکسیمم کیا انپوٹ دے سکتے ہیں اگین وہی احمد صاحب والی باق کہ ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں ٹورز دہ رائٹ ٹریک ٹیک ہے بس وہ کوشش میں سب ہی کو یہی کہتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار ہم میرے لیے نہیں کمپنی کے لیے نہیں اپنے لیے تو سیلفش ہو کے دیکھ سوچ لیں تو کہیں نہ کہیں اسی میں ہم سب کا فائد ایک دوسرے کے لیے آسانیاں جو کر سکتے ہیں پیدا کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیں ٹھیک ہے ہم کمپنی کے لیے آسانیاں کریں گے کمپنی ہمارے لیے آسانیاں تینکیو سو مچ